ایک بڑو آیا نا اللہ کے رسول کی خدمت اس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کی دن حساب کون لے گا فرمایا اللہ خود اللہ خود ہسا ہس کے چل دی بڑی حیرت کی بات ساعدہ ہم بھی ماں ہوں میں بھی حیران ہوتا کہ یا یہ ہسا کیوں تو اللہ کے رسول اللہ میں اس کو دھا بلاؤ اس کو بلاؤ اس سے پوچھا یہ ہسا کیوں ہے اتنا طبع سم کے کیا ضرورت ہے اگر اللہ نے حساب لینا تھا تو جب اس کو واپس بلائیا گیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا میاں خیرتی ہسے کیوں کہا یا رسول اللہ کیا جواب ہے فرمایا یا رسول اللہ ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ جب کوئی آلی ظرف حساب لیتا ہے تو آسان لیتا ہے ہم نے زندگی میں دیکھا کہ جب کوئی آلی ظرف حساب لیتا ہے تو آسان لیتا ہے اور یا رسول اللہ اللہ سے بڑا آلی ظرف کون ہوگا تو مجھے خوشی ہوئی میں اس لیے خوش ہوا کہ اللہ بڑا ہی آسان حساب لے گی خاترین وزرات اے یہ ایمان ہے ایمان یہ ہے اللہ پہ گمان یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے فرمایا اللہ پہ گمان اچھا رکھو اس کو جابر و کاہر کی طرح نہ یاد کرو اس پہ گمان اچھا رکھو تمہارا گمان تمہیں آگے لے کے جائے گا اور خاص طور پر مرتے وقت گمان اچھا رکھو پھر ایک دعا بتائی چھوٹی سی دعا اور کہا کہ یہ دعا مانگتے رہنا قبر تک مانگتے رہنا اللہمہ ثبت قلبی علا دیننا اے اللہ ہمارے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدمی دینا وقت آخر